ان کے لبے رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے چیک بھائی کہتے ہیں کہ یہ اپنی بہن سے اور بیوی سے نماز کے لیے کہتے ہیں تو ان کے بچے چھوٹے ہیں بہت تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بچوں نے کپڑوں پر پیشاپ کر دیا اس لیے بار بار نہانے میں دشواری ہوتی اس لیے وہ نماز نہیں پڑتی تو یہ بات تو بلکل درست ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہو اگرچہ ایک دن کہو اس کا پیشاپ بھی مرد کے طرح ہی بلکل ناپاک ہے نجاست غلیظہ ہے ایسی صورت میں کہ اگر وہ پیشاپ کرے گا تو وہ کپڑے تو ناپاک ہو جائیں گے مگر اس میں ایک بات کا حتیات ہے کہ جس کے اوپر پیشاپ کرا جائے گا اس کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے لوگوں میں یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید بچہ پیشاپ کر دے تو ہم کو بھی بار بار نہانا پڑے گا یہ ان کی غلط فہمی ہے اس میں اس کو نہانے کی ضرورت نہیں ہے پیشاپ کا حکم اگر کسی اور کا لگتا ہے یا بندے کے خود کا بھی جسم پہ کہیں لگتا ہے تو اس سے غسل فرض نہیں ہوتا اگرچہ خود آدمی اپنے اوپر پیشاپ کر لے یا جیسے رات میں بچے پیشاپ کر لیتے ہیں تو صبح اٹھ کر اس کو جبرجستی جو انہیں نہلا دیا جاتا ہے تو اس میں ان پر غسل واجب نہیں ہوتا ہاں احتیاط کے طور پر اگر آدھا دھڑ دو دیا جائے کمر سے نیچے تو اس میں بھی عرض نہیں ہوتا اور یہ کیونکہ نیند کی حالت میں کرا گیا پیشاپ تو یہ معلوم نہیں ہوتا جسم کے کس حصے پر اس لیے احتیاط کی طور پر نہاتے ہیں اگر بیفرز خواتین کو چھوٹے بچے گود میں پیشاپ کر دے اور ان کو یقین ہے کہ پیشاپ جسم کے جس حصے پہ لگائے اگر وہ اتنا حصہ دھو سکتی ہوں تو اس کو صرف اتنا ہی دھولیں مثلا یہ کہ اگر ان کو معلوم ہے کہ صرف بچے نے پیر پہ پیشاپ کیا تو وہ ایک پیر دھونا چاہے وہ دھولیں اور وضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں کپڑوں کو تبدیل کر کے جس پہ پیشاپ لگا ہے چھوٹے بچے کو ان کپڑوں کو بدلنا ہوگا ٹھیک کسی طریقے سے اگر وہ آدھا دھڑ دھونا چاہے خواتین تو وہ بھی کر سکتی ہیں اور یہ اگر معلوم نہیں کہ بچے نے پیشاپ کیس جگہ پہ کرائے اور وہ احتیاط کے طور پر گردن سے نہانا چاہے یعنی بغیر سرد ہوئے تو اس صورت میں وہ اس طرح بھی نہا سکتی ہیں ان کو سرد ہونے کی ضرورت نہیں مگر یہ خیال کرنا کہ بچے پیشاپ کر دے تو خود بھی ناپاک ہو جاتے ہیں یعنی اوصل فرض ہو جاتا ہے اور بینہ نائے نماز نہیں ہوگی یہ تصور بلکل غلط ہے چھوٹا بچہ پیشاپ کرے تو آپ اس جگہ کو دھو لیں کپڑے کو بدل لیں لیکن نماز کو پڑھیں تو اسی طرح اگر یہ کہ آپ کی بہن اور وائف نماز نہیں پڑھتی تو ان کو یہ اجر جو ہے شرح اجر نہیں ہے کہ اگر بچہ پیشاپ کرے گا تو وہ نماز کو ترک کر دیں آپ کو چاہیے کہ ان کو نماز کا حکم بھی دیں اور ان کو مسائل سمجھا بھی دیں کہ بچے کے نماز پیشاپ کرنے سے جس پہ کرے گا اس پہ وصل واجب نہیں ہے آپ جسم کو دھو لیں جس حصے پہ پیشاپ لگا ہے صرف اتنا دھو لیں اور اس کے بعد نماز وقت پہ ہی ادا کریں پتھر میں حسن آلے پورن بار بنایا موسیقا موسیقا